ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سب ویلکم ٹو کانی سنو کانی سنو میں کشام بیت میں ہوں شاویس ملک اور دنیا کے عظیم مزانیگاروں کے مزامین کا سلسلہ جاری ہے تو آج کیا مضمون ہے کرکٹ بائے مشتاق احمد یوسفی پارٹ ٹو تو چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف نہیں یار مدرہ سنے مرزا نے دانت پینچ کر جواب دیا ہم نے پلٹ کر دیکھا تو مرزا ہی کی رائے سے ان نکلی بلکہ بہت خوب نکلی ان کی دلچسپی کا انداز اس اتمام سے بھی ہوتا ہے جو پچھلے تین برہ سے ان کے معاملات میں داخل ہو چکے ہیں اب وہ بڑے چاؤ سے لدے پھندے ٹیسٹ میش دیکھنے جاتے ہیں ڈیڑھ دو سیر بھوبل کی بھنی ہوئی موں پھلی ویٹری کا ریڈیو اور تھرماس یا ہم نے ناشتہ دان سگرٹ دھوپ کی اینک اور ہسپرو کی ٹکیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا یہ تو ان لوازمات میں سے ہے جن کے بغیر کوئی دور اندیش آدمی یہ کھیل دیکھنے کا قصد نہیں کرتا یوں تو تازہ اخبار بھی ساتھ ہوتا ہے مگر وہ اس سے چھتری کا کام لیتے ہیں خود نہیں پڑھتے البتہ پیچھے بیٹھنے والے بار بار صفحہ الٹنے کی درخواست کرتے رہتے ہیں دن بار ریڈیو سے چمٹے چمٹے کمنٹری سنتے رہتے ہیں بلکہ ہمارا خیال ہے کہ انہیں کمنٹری سننے سے زیادہ سنانے میں لطف آتا ہے البتہ کمنٹری آنا بند ہو جائے تو کھیل بھی دیکھ لیتے ہیں یا پھر اس وقت سر اٹھا کر فیلڈ کی طرف دیکھتے ہیں جب ریڈیو پر تالیوں کی آواز سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے میچ کسی اور شہر میں ہو رہا ہے تو گھر بیٹھے کمنٹری کے جوشیلے حصوں کو ٹیپ پر ریکارڈ کر لیتے ہیں اور آئندہ ٹیسٹ تک اسے سنا سنا کر اپنا اور دوسرے مسلمان بھائیوں کا خون کھولاتے رہتے ہیں جاہلوں کا ذکر نہیں بڑے بڑوں کو ہم نے اس خوش فہمی میں مبتلا دیکھا کہ زیادہ نہ کم پورے بائیس کھلاڑی کرکٹ کھیلتے ہیں ہم کوائی دو زوابی سے واقف نہیں لیکن جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی قسم کھا کر آرز کرتے ہیں کہ در حقیقت کرکٹ صرف ایک ہی شخص کھیلتا ہے مگر کھیل میں یہ وصف ہے کہ بکیہ اکیس حضرات سارا سارا دن اس مغالطے میں مگن رہتے ہیں کہ وہ بھی کھیل رہے ہیں حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات شام تک سارس کی طرح کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں اور گھر بہنچ کر اس کی تکان کو تندرستی سمجھ کر پڑے رہتے ہیں مرزا کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ کرکٹ کا ذکر ہو اور بار بار مرزا کی دھائی نہ دینی پڑے کہ کھیل خاص کر کرکٹ سے طبیعت میں ہار جیت سے بینیازی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اب انہیں کون سمجھائے کہ جیتنے کے لئے واقعی کاوش درکار ہے لیکن ہارنے کے لئے مشاکتوں مہارت کی چندہ ضرورت نہیں کہ یہ مشکل مخالف ٹیم بالعموم خود آسان کر دیتی ہے اچھے سکولوں میں شروع سے تربیت دی جاتی کہ جس طرح مرغابی پر مرغابی پر پانی کی مبودھ نہیں ٹھائرتی اسی طرح اچھے کلاری پر نکامی کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض کامزور طبیعتیں اس نصیت کا اس قدر اثر لیتی ہیں کہ ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہمیں کھلے خزانے سے یہ اطراف کھلے خزانے سے یہ اطراف کر لیں کہ ہمیں جیت سیران جو رہاڑ سے خوش ہی نہیں ہوتی تو کون سی ایپ کی بات ہیں انگلستان کا بادشاہ ویلیم فاتح اس سلسلے میں کمال بے سخت گی ہو صاحب دلی کی ایک مردہ مسائل مردہ مسائل مسائل قائم کر گیا ہے جو آج بھی بعضوں کے نزدیک لائکے توجہ تقلید ہے ہوا یہ کہ ایک دفعہ جب وہ شترنج کی بازی ہار گیا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ چوبی بسات جیتنے والے کے سر پر دے ماری جس سے اس غستاق کی موت واقع ہوگی پرخین اس باب میں خاموش ہے مگر کیاس کہتا ہے کہ درباریوں نے سے یوں بات یوں بات بنائی ہوگی سرکار یہ تو بہت ہی کم ذرف نکلا جیت کی ذرا تاب نہ لاسکا شہد یہ مرگ ہو گیا یہ اکیسا ایک دن نمک مرش لگا کر ہم نے مرزا کو سنایا بگڑ گے کہنے لگے آپ بڑا فلسوہ چھانٹتے ہیں مگر ایک فلسوی کا کول ہے کہ کوئی قوم سیاسی عظمت کی حامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس نے کسی نہ کسی عید میں اپنے کھیر کا لوہ نہ منوایا ہو ہم نے چھیڑا مگر قومیں پٹ پٹ کر ہی ہیکڑ ہوتی ہیں جس شخص نے عمر بار اپنے دامنے صحت کو ہر قسم کی کسرت اور کھیر سے بچائے رکھا وہ غریب کھیل کی سپیرت کو کیا جانے بچپن میں بھی تم کھیل جو کھیلے تو سنم کا میں جانتا ہوں تم جیسے تھوڑ دلے میز ہار کے ڈر سے نہیں کھیلتے ایسے ہی تو پرسو صبح بغدادی جم خانہ آ جاؤ پھر تمہیں دکھائیں گے کرکٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ مذکور الصدر مقام پر ہر عفتے دوستانہ میچ ہوتے رہتے ہیں دوستانہ میچ سے مراد ایسا میچ ہے جس میں لوگ ہار کر بھی قائل نہیں ہوتے اب یہ گزشتہ سینچر کو اینک لگانے والوں کی ٹیم نے سگار پینے والوں کو پورے نو وکٹوں سے شکاست دی تھی اور پرسو ان کی کمپنی کے قوارے ملازمین اپنے افسروں اور ان کی بیویوں سے شوکیاں میچ کہہ رہے تھے ہم نے کچھ ہچر مچر کی تو آنکھ مار کے کہنے لگے بے پردگی کا خاص انتظام ہوگا ضرور آنا ہم ناشتہ کرتے ہی بغدادی جم خانہ پہنچ گئے پرگرام کے مطابق کھیل ٹھیک دس بجے شروع ہونا چاہیے تھا مگر امپائر کا صفیت کورٹ اس طریقہ دیر سے آیا اس لئے چھپے ہوئے چھپے ہوئے پرگرام کے بجائے سیڑھے گیارہ بجے تک کھلاڑی موں پھلی کھاتے رہے پدرہ منٹ کی ردد قد کے بعد تیہ پائے کہ جو ٹیم ٹاس ہارے وہی بیٹنگ کرے پھر کل دا روپیہ کھنکہ تالیاں بجی مؤتر مال ہواں میں لرائے اور مرزا قصے بندے بیٹنگ کرنے نکلے ہم نے دعا دی خدا کرے تم واپس نہ ہو مرزا نے ہمارا شکریہ دا کیا اور چلتے چلتے پھر تاقید کی کرکٹ مات دیکھو کرکٹ کی سپیرٹ دیکھو ہم یہ بتانا ہی بھول گے کہ رونہ روانہ ہونے سے قبل مرزا نے اپنے بیٹ پر جملہ تماشائیوں کے دستخط لیے ایک خاتون نے جو کس طرف سے انپڑ معلوم نہیں ہوتی تھی دستخط کی جگہ بیٹ پر اپنے ترشے ترشے ترشائے سرخ سرخ خونٹ سبت کر دیئے اور مرزا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے وکٹ تک پہنچیں بلکہ یوں کا نہ چاہیے کہ سارے راستے الٹے قدموں تیہ کیا اور اگر بیچ میں بیچ میں وکٹ سے ٹکر نہ ہوتی تو شاید ساری فیلڈ اسی طرح پار کر جاتے مرزا نے کرکٹ میں بھی وہی تیور دکھائے جو ہم نے ان کے ماشقوں میں دیکھے تھے یعنی تقنیق کام اور جوش زیادہ روانگی سے چند منٹ پہلے پیڈ کے تصمے باندھتے ہوئے انہوں نے ایک مرکنے سے کلرک کو یہ اتکنڈا بتایا کہ چھکا لگانے کی ترکیب یہ ہے کہ خوبکس کے ہٹک لگاؤ کلرک نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا یہ تو سب ہی جانتے ہیں سوال یہ ہے کہ زور کا ہٹ کس طرح لگایا جائے مرزا اپنی بڑی بڑی آنکھیں لال کر کر بولے میں تو یہ کرتا ہوں کہ ہٹ لگاتے وقت آنکھیں میچ کر اپنے افسر کا تصور کرتا ہوں خدای کا سمیہ سے زور کا ہٹ لگتا ہے کہ گین تارہ ہو جاتی ہے مرزا کے کھیلنے بلکہ نہ کھیلنے کا اندازہ دے کر ہمیں یقین ہو گیا کہ افسر کا ایک فوٹو نہیں بلکہ پورا آل بم ان کی آنکھوں میں پھیر رہا ہے اس لیے کہ وہ بیٹ کو پوری طاقت کے ساتھ گو پھن کی طرح گھمائے جا رہے تھے تین اوور اسی طرح خالی گئے اور یہ ان کو ایک دفعہ بھی بیٹ سے ہم کنار ہونے کا موقع نہ ملا مرزا کے مسکرانے کا اندازہ صاحب بتا رہا تھا کہ وہ اس صورتحال کو بولر کی نالائکے سے زیادہ اپنے اس تعدانہ ہتکنڈوں پر محمول کر رہے ہیں مرے مگر اتفاق سے چوتھے اوور میں ایک گین سیدھوں سیدھوں سیدھ بیٹ پر جا لگی مرزا پوری طاقت سے بیٹ دور پھینک کر چیخے ایمپائر دھڑا دھڑایا بیٹ اٹھا کر انہیں پکڑایا اور بڑے مشکل سے سمجھا بجا کر دوبارہ کھیلنے پر رضا مند کیا مصیبت اصل یہ تھی کہ مخالف ٹیم کا لمبا تڑنگا بولر خدا جھوٹ نہ بلوائے پورے ایک فرلانگ سے ٹیلتا ہوا آتا یک بارگی جھٹکے کے ساتھ روک کر کھنکارتا پھر خلاف توقع نہائی تیزی سے گیند پھینکتا اس کے علاوہ حالانکہ صرف دائیں آنکھ سے دیکھ سکتا تھا مرزا کا خیال تھا کہ اس بیمان نے یہ چکر دینے والی صورتیں والی صورتیں انتظامن بنا رکھی ہیں لیکن ایک مرزا ہی پر حقوف نہیں کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ گیند کیسے اور کہاں پھینکیں گا بلکہ اس کی صورت دے کر کبھی کبھی تو یہ شبہ ہوتا تھا کہ اللہ جانے پھینکے گا بھی یا نہیں واقعہ یہ ہے کہ اس نے گیند اسے اتنی وکٹ نہیں لیے جتنے گیند پھینکنے کے انداز سے بکول مرزا مشاک بولر سے کوئی خائف نہیں ہوتا وہ زیادہ سے زیادہ وکٹ ہی تو لے سکتا ہے جان تو ناڑی سے نکلتی ہے سب بھی کے چھکے چھوٹ گئے گیند پھینکنے سے پہلے جب وہ اپنے ڈھائی گھر کی چال سے لہرایا لہرایا بناتا ہوا آیا تو اچھے اچھوں کے بیٹھ ہاتھ کی ہاتھ میں رہ جاتے آگے بڑا کوئی تو ڈر کے رہ گیا سکتے میں کوئی موہ پہ نظر کر کے رہ گیا ہر مرتبہ ظالم کچھ ایسے غیر پیشہ ورانہ جس بے جوش کے ساتھ گیند پھینکنے گویا کہ وہ پہلا پتھر ہے جسے گناہگار دوسرے گناہگار کو سنگسار کرنے جا رہا ہے اس کے باوجود مرزا انتہائی دندان شکن حالات میں ڈنڈے گاڑے کھڑے تھے لیکن یہ درست ہے کہ رانہ بننے کی بڑی وجہ مرزا کے اپنے پینترے تھے وہ اپنی وکٹ ٹھتیلی پر لیے پھر رہے تھے وہ کرتے یہ تھے کہ اگر گیند ابنی طرف آتی ہوتی تو سابٹ ٹال جاتے لیکن اگر ٹیڑی آتی دکھائی دیتی تو اس کے پیچھے بیٹ لے گر نائد جو شخ خروش سے دوڑتے کپتان نے بتیرہ اشارہ سے منع کیا مگر وہ دو دفعہ گیند کو بارڈری لائن تک چھوڑنے گئے البتہ ایک دفعہ جب وہ اپنے بیٹ پر لپسٹک سے بنے ہوئے ہونٹوں کو غور سے دیکھ رہے تھے تو گیند اچانک بیٹ سے آ لگی اور وہ چمک کا رواہ میں گیند سے زیادہ اچھلے وکٹ کیپر آگے بڑھ کر بیچ میں نہ پکڑ لیتا تو ایسے اوندے مو گرتے کہ ہفتہ اپنی شکل آپ اوندے مو گرتے کہ ہفتہ اپنی شکل آپ نہ پچان پاتے یوں بھی بعض کھلاڑی گیند کو دیکھتے نہیں سنتے ہیں یعنی ان کو اپنے اپنے آس پاس گیند کی موجودگی کا احساس پہلے پہل اس آواز سے ہوتا ہے جو گیند اور وکٹ کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے چاند اور کے بعد کھیل کا رنگ بدلتا نظر آیا اور یوں محسوس ہونے لگا گویا وکٹ گیند کو اپنی جانب اس طرح کھینچ رہی ہے اس طرح کھینچ رہی ہے جیسے مکنہ تیس لوئے کو ہم نے دیکھا کہ ساتھویں اوور کی تیسری گیند پر مرزا نے اپنی مسلح اور مسلم ران درمیان میں آئل کر دیا سب یک زبان ہو کر چیخ اٹھے آوز دیٹ مرزا نے مرزا نے دانستہ اپنی ٹانک اس جگہ پر رکھی جہاں میں ہمیشہ گیند پھینکتا ہوں بولر نے الزام لگایا بخواس ہے بات یوں ہے کہ اس نے جانبوجھ کر اس جگہ گیند پھینکتا ہوں جہاں میں ہمیشہ اپنے ٹانگ رکھتا ہوں مرزا نے جواب دیا اگر میرا نشانہ ایسا ہی ہوتا تو مرزا جی کبھی کبھی کے پویلین میں برجمان ہوتے بولر بولا تو یوں کہو کہ تمہاری گیند وکٹ سے الرجی کا مرزا نے گا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مرزا نے امدن ٹانگ آگے کی یک چشم بولر نے الفیا کا امپائر نے دونوں کو سمجھایا کہ بیسہ بیسی کر کرکٹ کی سپیرٹ کے خلاف ہے پھر یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ بیٹس مین کے کھیل کے محتاط سٹائل سے صاف ظاہر ہوتا ہے اگر اسے ذرا بھی احتمال ہوتا کہ گیند اس کی ٹانگ کی طرف آ رہی ہے تو وہ کھٹاک سے وکٹ کو اپنی ٹانگ کے آگے کر دیتا اس فیصلے پر مرزا نے اپنی ٹوپی اچھا لی اور جب وہ اپنی مرزا کی طرف واپس آگئی تو پھر کھیل شروع ہوا لیکن دوسری آور میں بولر نے گیند ایسی کھینچ کے ماری کہ مرزا کے سر سے ایک آواز اور موہ سے کہیں نکلی اور ٹوپی اڑ کر وکٹ کیپر کے قدموں میں جا پڑی جب امپائر نے مرزا کو ٹوپی پنانے کی کوشش کی تو وہ ایک انچ تانگ ہو چکی تھی اس کے باوجود مرزا خوب جم کر کھیلے اور ایسا جم کر کھیلے کہ ان کی ٹیم کے پاؤں اکھڑ گئیں ان اس اجمال پر ملال کی تفصیل یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا ساتھی گیند پر ہٹ لگاتا ویسے ہی مرزا اسے رن بنانے کی پر زور دعوی دیتے جب وہ کشان کشان پیشتہ کر لیتا تو اسے ڈان ڈپٹ کر بلکہ دھکیل کر اپنی وکٹ کی جانب واپس بھیج دیتے مگر اکثر یہ ہوا کہ گیند اس قریب سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئی وہ مفت میں رانہ اٹھو گیا جب مرزا نے یکے بعد دیکھ رہے اپنے ٹیم کے پانچ کھلاڑیوں کا بشمول کپتان زیشان اس طرح جلوس نکال دیا تو کپتان نے پسمندگان کو سختی سے تنبیہ کر دی کہ خبردارہ مرزا کے علاوہ کوئی رانہ نہ بنائے لیکن مرزا آخری وکٹ تک اپنی وضع احتیاط پر ثابت قدمی سے قائم رہے اور ایک رن بنا کے نہیں دیا اس کے باوجود ان کا سکور اپنی ٹیم میں سب سے اچھا رہا اس لیے کہ رن کسی اور نے بھی نہیں بنائے مگر وہ ساب آؤٹ ہو گئے اس کے برخص مرزا خود کو بڑے فقر کے ساتھ زیرو ناوٹ اور زیرو ناٹ آؤٹ بتاتے تھے ناٹ آؤٹ اور یہ بہت بڑی بات ہے کھیل کے مقتصر وقفے کے بعد توئی لنج شروع ہوا جس میں بعض شادی شودہ افسروں نے بی ار پی اور اومنے لگے جنہوں نے نہیں پی وہ ان کی بیویوں سے بتمیز ہی کرنے لگے جب چاہے گے وقت میں کل دس مٹ باقی رائے گے اور بیرے جپاک جپاک بیرے جپاک جپاک پیالیاں لگانے لگے تو مجبوراں کھیل شروع کرنا پڑا دو کھلاڑی امپائر کو سارا دے کر پیش تک لے گئے مرزا نے بولنگ سنبھالی پتا چلا کہ وہ بولنگ کی اس نایاب سنف میں یدہ طولہ رکھتے ہیں جس سے ان کے بدخواہ وائڈ پال کہنے پر مستی رہتے حتیجہ یہ ہوا کہ ہٹ لگے بغیر بھی دھڑا دھڑ رن بننے لگے تین اوور کے بعد یہ حال ہو گیا کہ مرزا ہر گیند پر گالی دینے لگے شکار میں بھی ان کا صدا یہی دستود رہا کہ فائر کرنے سے پہلے دانت پیس کر تیتر کو کوست دے اور فائر کرنے کے بعد بندوق بنانے والے کرخانے کو گالیاں دیتے ہم بولنگ کی مختلف قسموں اور باریکیوں سے واقف نہیں تھے تاہم آمین تاہم اتنا ضرور دیکھا جس رفتار سے مرزا ویکٹ کی طرف گیند پھینکتے ہیں اس سے چونگنی رفتار سے واپس کر دی جاتی ہے وہ تھوڑی دیر کچھ رفتار گیند کو حیرت اور حسرت سے دیکھتے بار بار اس پر اپنا دائیاں کف کوئی افسوس ملتے پھر بھدر بھدر دوڑتے اور جب اور جہاں ساز بھر جاتی وہیں اسی لمحے لنجے آس سے گیند پھینک دیتے مو پھیر کر ادھر کو ادھر کو بھڑا کے ہاتھ ابتدا میں تو مخالف ٹیم ان کی بولنگ کے میار سے نائت مطمئن اور محفوظ ہوئی لیکن جب اس کے پہلے ہی کھلاری نے پندرہ میٹ میں تیس رن بنا ڈالے تو کپتان نے اثر کیا کہ ہمارے دوسرے بیٹسمن رہ جاتے ہیں تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے اس لئے آپ اپنا بولر بدلیے اس لئے آپ اپنا بولر بدلیے مرزا بولنگ چھوڑ کر پویلین میں آگئے ہمارے خوشی کے کانوں تک بانچیں کھلی پڑی پڑ رہی تھی جب وہ اپنی جگہ پر واپس آگئے تو مو ہمارے کان سے بڑھا کر بولے کہو پسند آئی کون کدھر ہم نے پوچھا ہمارا ہاتھ چھٹک کر بولے نیرے گاؤدی ہو تم بھی میں کرکٹ سپیڑٹ کی بات کر رہا ہوں تینک یو فار لسننگ سبسکرائب مائی چینل